اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم بگ انفارمیشن چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ حکومت تحریک انصاف کی جو ہے یعنی عمران خان نیازی صاحب کی ہے انہوں نے جب آتے ہی ایکشن لیا ہے کئی زمینیں واقظار کروائی ہیں زمینوں سے قبضہ چھڑوایا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حکومت جہاں پہ کام اتنے صحیح کیے ہیں وہاں پہ یہ غلط نظر آتا ہے کوئی غلطی بھی ہے کہ اتنی زمینیں واقظار یعنی چھڑانے کے باوجود بھی اگر یہ ویران پڑی رہے تو کیا فائدہ ان زمینوں کا اور وہ لوگ جو یہاں پہ کام کرتے تھے ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے وہ اس حوالے سے کیا تفسرہ کرتے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے اور ہمیں بتائیں گے اس حوالے سے پورا کیونکہ وہ یہاں کے رہنے والے ہیں اور اسی زمینوں پہ وہ کام کرتے رہے ہیں وہ مکمل ہمیں اس حوالے سے معلومات دیں گے آیا کہ حکومت کا یہ ایک دام درست تھا یا نہیں یا اب کیا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے تو ہم معلومات لیں گے ان سے امران خانے تھے درخت لوائے نے جنگلات بن گئی ہے ایتے پہلے کنکا مونجیاں عام ہون دیاں سی تے ہونے امران خانے تھے بنایا جنگلات ہار طرح دا پودا لایا سفیدہ لگا بے پپولارا لگیا ہے سیدھے درخت بے جنگلات بنیا ہے کافی رکبہ ہے جی کافی رکبہ ہے ماشاءاللہ بڑا رکبہ ہے یہ بڑا کنے کلومیٹر سے ہونا ہے کنے مربے ہونا ہے اے کتھ کریبا پہنتی چھتی مربے جڑے ہیں ساڑے پینڈے بندے جڑے ہیں یہ تھے زمیندارہ کار دیسان وائی کار دیسان تے کھونے تھے لگیا ہے تو توڑے سامنے یا دخانے تو انہوں پھلے جا کے بھی درخت نظر نہیں آرہے ہو جا لائے نہیں لگ رہا ہے کم دے نہیں درخت بے جی اس طرح ہے کہ بھی ہونوں پات چاڑ موسمیں پتے نہیں ہے سفیدے دی پتے نظر آرہے ہیں جدو موسمیں بہار آئے گی پھر اندے جی پتے درختہ نال دیسان لاغ پینڈ کے جڑے پودے لگے ہیں انہوں پتے بھی دیسان لاغ پینڈ گے کہ ایس ٹیم پتے اندے سفیدے دی دیس رہنے باقی تھلے جا کے تو انہوں وہاں سارے پودے جڑے لگے ہیں سارے بیا وہ چنگا سی کنکمون جی ہوندی سی وامنو فیدا سی گریب وامن تاں تے وران پہ اندہ کی فیدا ہے یہ بڑا نقصان ہے وامن دے نقصان بھی اندہ کی فیدا درخت لائے دا اسے بھی کام کردے ہوندی سی ہاں اتھ کرتے سی اسے کی بھیج دے ہوندی سی کنکمون جی کماند یعنی ہوندہ وامن فائدہ سی شہرانو پینڈا نو فائدہ سی آکومت میں فائدہ سی کمت ٹھیکا لیندی سی ہم نیچے آ چکے ہیں اب آپ دیکھئے گا یہ ویران جیسے اللہ معاف کر کوئی جلا ہوا ہے باغ اگر حکومت نے یہ زمینے چھڑائی ہیں قبضہ چھڑایا ہے یہ تو وہ یہ کام کرتی کہ یہاں پہ کوئی ایسا باغ لگاتی مختلف کے نہیں ہے اور ایسا درخت زیادہ تریام پر لگا ہوا نظر آتا ہے کہ جو سپیدہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ زمین کا بہت زیادہ پانی چوس لیتا ہے بہت زیادہ پانی نیچے زمین سے ختم کر دیتا ہے جس کا نہ سایہ ہوتا ہے نہ لکڑی کام کی ہوتی کوئی چیز ایسی کام کی نہیں ہوتی بے تک کے درخت لگا دی ہیں زمینے چھڑا لی ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ویران ہے اور کئی مربوں پہ یہ پھیلا ہوا ہے بلا مبالغہ کہہ لیے کئی کلومیٹر پہ یہ پھیلا ہوا ہے جو عمران خان صاحب نے بڑی ہمت دکھائی ہے یا تو حالانکہ یہاں کے کہنے والے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ کام کرتے تھے اور بقاعدہ حکومت کو ٹھیکا دیتے تھے یعنی مہانہ منتلی حکومت کو بھی پیسے دیتے تھے اگر حکومت زیادہ پیسے بڑھا لیتی چلیں لوگوں کا بھی فائدہ رہتا یہ زمینے بھی صحیح رہتی اب یہ بنجر ہو جائیں گی ویران ہو جائیں گی یا درخت اگر لگائے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہے کیا فائدہ ہے ایسے درختوں کا تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے چچا جان کھڑے ہیں وہ بھی ہمیں اس حوالے سے بتائیں کیا یہ حکومت کا اقدام بلکل درست ہے یا درست نہیں ہے یہ تھے باغ لگیا یہ جنگلات بنی ہے درخت لگے ہیں اے تسی دیکھ رہے ہو سارے لگے ہیں درخت ہے پہلے تھے ماشاءاللہ بڑا رزق ہوں دا سی بڑا کنک ہوں دی سی مونجی ہوں دے پہلے کنکا مونجیاں عام ہوں دیا سی تے ہونے عمران خان نے یہ تھے بنایا جنگلات ہار تراندہ پودا لایا ہے موسیقی